بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے میں نے تسبیح کہا سورہ صافات کی آیت نمبر ایک سو چالیس کی بنیاد پر فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطَنِهِ إِلَىٰ يَوْمَ يُبْعْسُونَ آیت نمبر ایک سو اکتالیس تک خوب کیا مطلب خدا کہتا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو وہ شکمِ ماہی کے پیٹ میں رہتے ماہی کے پیٹ میں رہتے الہ یومِ يُبْعْسُونَ قیامت کے دن تک کے لئے اگر آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّهَا سُبْحَانَكَ إِنِّكُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر حضرتِ یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو پیٹ میں رہتے مچھلی کے قیامت تک کے لئے تو اگر آپ کو اپنی مشکلات کا خاتمہ چاہیے تو پڑھئے لَا إِلَهَ إِلَّا 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 سُبْحَانَكَ إِنِّكُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اس تسبیح کے نام تسبیح منجی منجی نجات دینے والی ایک تسبیح ہے جو فقیروں کے لئے حج کے برابر جب فقرہ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے روایہ ساری چھوڑ دیتا ہوں خالی تسبیح کی بحث کرتا ہوں جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تو شکایت کی اپنی غربت کی کہ یا نبی اللہ یہ اغنیاں تو صاحبانِ سروت ہیں یہ تو ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں ہم غریب کہاں حج کر سکتے ہیں ہر سال حج اور حج میں سب سے مہنگا ترین عملِ قربانی اور قربانیوں میں سب سے افضل قربانی ہیں اوٹ کی قربانی کیا خیال ہے لوگ تو بکرے پر اقتفاہ کر لیتے ہیں ویسے تو چاہتے ہیں کہ سارے مستباد انجانے تو آئیے قربان کیجئے اوٹ کو سب سے افضل کیا ہے اوٹ اللہ کے حبیب نے اشارت فرمایا ان تمام فقرہ سے اگر تم ہر روز پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تمہارے نامِ عامال میں ایسے سو حج کا ثواب جن میں اونٹ قربان کیے گئے ہوں اللہ اللہ میں اونٹ نہر کیے گئے ہوں قربان کیے گئے ہوں تو تسبیح کہ جو فقیر کو حج کا ثواب دلوازے موسیقی موسیقی